جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پر ہم نے صرف کھیڑنا ہے یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آوڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیڑنا ہے اس میں ان کی پچیس سال کی جس کو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میری پچیس سال کی جد و جہر وہ ان کی پچیس سال کی جد و جہر ان کی پچیس سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیڑنا ہے کبھی ہم نے زہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیڑنا ہے کبھی ہم نے عوام کے مینڈٹ کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے عوام کے مینڈٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آر ٹی ایس بٹھا کے ہم نے وزیراعظم بننا ہے اور کبھی ہم نے جیسے ابھی دار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں پاکستان کا جو ملک ہے جو اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا تو اس سے تو میں یہی ایک سپیک کرنی آغان ہو رہی ہے ہو جائے آغان ہو رہی ہے آغان ہو رہی ہے آغان ہو رہی ہے پھر دیکھیں یہ صرف یہ جو آڈیوز ہے یہ کوئی سٹینڈالون سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے اس فتنہ کے خلاف پوری دوسیر ہے پوری فرد جرم ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فارن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئیں لائٹ کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے